پنجاب میں کریشنگ سیزن کا آغاز بھی ہو چکا ہے پنجاب کے کسانوں سے گنے کی خریداری کس ریٹ پر کی جا رہی ہے اس ٹیم مختلف شگر ملوں کے ریٹ ہیں اور ساتھ میں حکومت کی جانب سے ابھی تک گندم کی امدادی قیمتیں یعنی سپورٹ پرائز بھی مقرر نہ کی جا سکیں سال دو ہزار پچیس کے لیے مونجی کی مارکٹ مضبوط ہو چکی ہے آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ مارکٹ مزید چار پانسو روپے مزید بہتر ہو کیونکہ چاول کی ایکسپورٹ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے رما سال کی نسبت اس سیزن میں مونجی کی پیداوار میں خاطرخواہ کمی دیکھی گئی ہے جس میں ہائیبریڈ اقسام تو نہ ہونے کے برابر ہیں جبکہ پندرہ زیرو نو اور سولہ بنویں زیادہ مال ہے اگر کہنات گیا رہے ہیں کی اور سٹار اٹھانا کے ریٹس کی بات کریں تو ایبریج مال بہت کم ہے یعنی فی اکڑ کی جو آس تھے وہ پینتی سے چالیس فی من جو کہ پچھلے سال بمپر کرو پیداوار تھی اس سیزن میں کافی کم پیداوار ہے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل فور کے پوائنٹ امید کرتا ہوں بھائی سب خیرے سنگے جو دو چینل پر نہ ہیں وہ چینل کو لازمی سسکرائب کر لیں آج جمعہ ہے تو پنجاب کی اکثر غلا مڈیاں بند ہوتی ہیں جبکہ لوکل مارکیٹوں میں کام ہوتا رہتا ہے تو مارکیٹ کی کیا صورتہار ہے اس ٹائم گندم کی بات کریں تو مختلف شہروں میں گندم کی قیمتیں اٹھائیسو سے لے کر انتیسو رپے جبکہ وی آئی پی اچھی گولڈن مال تین ہزار سے اکتیسو رپے تک بھی فی منسل کیا جا رہا ہے سردی کی آمد ہو چکی ہے جس میں سوجی اور میدے اور دیگر چیزوں کے جو ریٹ ہیں وہ بھی مزید بڑھنا شروع ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہفتے کے اندر چوکر کی قیمت کی بات کریں تو وہ بھی ستارہ سو سے لے کر بائیسو رپے تک پہنچ چکا ہے یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا کہ آنے والے دنوں میں گندم مارکیٹ انشاءاللہ مزید ریٹ بہتر ہو گئے مونجی کی بات کریں تو پنجاب کی مختلف غلہ مڈیوں میں کینات گیرہ ایکس اور ستارہ اٹھارہ اس ٹائم بھرپور تیزی کا رجان ہے چار ہزار سے لے کر پنتالیسو اور پنتالیسو سے لے کر پانچ ہزار پہ تک بھی من جس میں تین کوالٹی کا مال ہوتا ہے سوکھا ہوا کٹر والا گیلا سبزدانے والا اور اسی طرح مکعی کے ریٹس کی بات کریں تو افغانستان کو کافی زیادہ مکعی ایکسپورٹ بھی کی گئی اور کئی دیگر ممالکوں کو بھی ایکسپورٹ کی گئی تو آنے والے دنوں میں مکعی میں ریٹ میں بھی بہتری ہو سکتی ہے لیکن اس ٹائم بھی مارکٹ مضبوط ٹکی ہوئی ہے ایک جگہ پر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ریٹ اکڑا غلہ مڈی کے ہوتے ہیں بتیسو سے لے کر سین تیسو پچاس چھتیسو رپے فی من اور اس کے بعد اگر دوسری غلہ مڈیوں کی بات کریں تو دوسری غلہ مڈیوں میں بھی مکعی کی قیمتیں ساڑھے اٹھائی سو سے لے کر بتیسو پچاس یعنی تیسو رپے اور پین تیسو کے درمیان سیل کی جا رہی ہیں یعنی وی آئی پی اچھی کوالٹی کا مال اگر نارمل مال کی بات کریں تو اٹھائی سو سے تین ہزار پی فی من اور دوسری طرف سرسوں کی مارکٹ کی بات کریں تو سرسوں کی نئی فصل آنے میں ابھی تقریباً تین منت باقی ہیں اس ٹائم تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ جبکہ سرسوں مارکٹ شروع شروع میں جو خریداری تھی وہ پینٹ سو سے بہتر سو کی تھی لیکن اب دیکھا جائے تو مارکٹ پنجتر سو سے لے کر آٹھ ہزار دو سو آٹھ ہزار پانس اور پیہ تک پہنچ چکی ہے جو کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ نو ہزار بھی کروس کر جائے یہ تھی مارکٹ کے حوالے سے ہفتہ و آر کی رپورٹ جو آپ بھائیوں ساشر کی گئی ہے یعنی ریکارڈ قیمتیں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو وڈیو پسند آئے گی تو ملتے ہیں اگلی نئی وڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے تمام بھائی اپنا خیار کیا اللہ حافظ